دوستو یہ ہے لکھنو کی چھتر منزل جو کی آپ کو میں بتاتا چلو تو لکھنو کے نواب کاجی ادین دوارہ بنایا گیا تھا لیکن دوستو ان کی موت ہونے کے بعد ان کی اتردھکاری نصر الدین حیدر نے انہیں اسے اٹھارہ سو دس میں کمپلیٹ کر آیا تھا دوستو یہ دوستو دیکھ سکتے ہو چھتر منزل ہے دوستو اس کے اوپر جو آپ کو دکھائی دیری کونے میں چھتری اگر آپ دور سے دیکھیں گے دوستو تو یہ چھتری ٹائپ میں ہیں اور اسی کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اس کا نام چھتر منزل پڑ گیا تھا دوستو جو کی دوستو چھتر کومر سنگھ کے نام پر یا چھتر کومر سنگھ کی یاد پر یہ چھتر منزل بنایا گیا تھا دوستو ہلو دوستو نمسکار میں آپ کا اپنا منجیت آج دوستو لکھنوں میں پھر سے موجود ہوں اور جیسے کی آپ سبھی کو معلوم ہے کہ دوستو لکھنوں میں بہت سی بھاوی عمارتیں ہیں اور انہی بھاوی عمارتوں میں سے بہت سی عمارتوں کو میں نے کور کیا ہے بتایا ہے دکھایا ہے ویسی ہی آج ہم موجود ہیں ایک ایسی بھاوی عمارت جو کی اپنے آپ میں بہت ہی فیمز ہے دوستو اس کا نام ہے چھتر منزل جو کہ آپ کو بتاتا چلو تو دو منزلہ یہ ہے چھتر اور جس کا نام چھتر منزل ہے کہا جاتا ہے کہ لکنو میں چھتر منزل اس کی جو اوپر کی اور چھتری ہے یہ کافی ہی اچائیتے ہیں جس سے کہ لکنو کا یہ پورا نظارہ دیکھا جا سکے دوستو میں آپ کو بتاتا چلو کہ اگر کچھ پہلے کے نرمار کے بارے میں تو جو گاجی اددین تھے دوستو کہتے ہیں کہ انہوں نے چھتر منزل کا نرمار کر رہا تھا لیکن ان کی موت ہونے کے بعد ان کے نواب جو کی تھے ان کے اترا دھکاری وہ نواب نصرد دین حیبر نے اس کو کمپلیٹ کر رہا تھا دوستو کہا جاتا ہے کہ چھتر منزل یعنی کہ چھتری کے آخرت میں دکھایا گیا یہ ہے جو بھو عمارت ہے اسی کی وجہ سے اس کا نام چھتر منزل ہے اور دوستو کہا یہ بھی جاتا ہے کئی سارے سلاحکار یا اتحاسکاروں کا ماننا یہ بھی ہے دوستو کہ جو کی جو یہ چھتر منزل ہے یہاں مطلب چھتر سنگ پور چھتر سنگ ایک تھے جن کی یاد میں اس چھتر منزل کو بنایا گیا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیوں میں ہم سارا کچھ بتائیں گے اس منزل کے یعنی کہ جو چھتر منزل ہے اس کے بارے میں تھوڑا بہت بتائیں گے اور یہاں کا سارا سین دکھائیں گے تو ہمارے ساتھ جوڑے رہے پیارے ساتھیوں آج آپ کا دوست چھتر منزل کے اندر پروشت کرنے والا ہے اور آج دن تک کسی نے بھی یوٹیوب پر ایسا ویڈیو نہیں دکھائے ہوگا جو کی چھتر منزل کے اندر کا پورا ویوز دکھانے والا ہے دوستو یہ چھتر منزل ہے جو کی آپ لوگوں مارم ہی ہوگا کہ پہلے کے ٹائم پر محل جو بنا کرتے تھے ان میں کچھ گپت راستے بھی ہوتے تھے اور کچھ گپت کمرے بھی تو ابھی سامنے دوستو دیکھ سکتو یہاں پر کچھ اس پکار سے ایک پتلی گلی ہے یعنی کی منزل کے اندر ہی یعنی کی اس پورے محل کے اندر آپ کو اتنے کمرے ملیں گے دوستو دیکھ سکتو کیسے یہاں پر دوستو مجھے بہت ہی ڈر لگ رہا ہے اس وقت کیونکہ اس وقت میرے ساتھ کوئی نہیں ہے اور اکیلے ہی میں ہوں اور میرے ساتھ میرا ایک دوست دو لوگ ہیں ہم یہاں پر دوستو اتنے سارے کمرے ہیں کہ پوچھو مت دوستو دیکھ سکتو یہاں پر دوستو اور ابھی ہم اس سائٹ پر چلیں گے دوستو وہ مین پوائنٹ بھی دکھائیں گے جہاں پر یعنی کی جو ہماری گھومتی ندی ہے جو کی اسی محل کے جشٹ بگل سے ہی گجری ہے وہاں کا بھی پورا ویوز دکھائیں گے دوستو دیکھ سکتو یہاں پر کچھ اس پرکار سے کمرے ہیں اور یہاں پر دوستو ہر ایک کمرے ملت دوستو یہ دیکھ سکتو سامنے میں آپ کو ویوز دکھاؤں گا میں جہاں پر دوستو دیکھ سکتو یہ ہے گھومتی ندی کا وہ کنارہ جہاں پر ایک ڈین ٹائم میں بنا ہوئے یعنی کی ایک نہر ٹائم میں بنا ہے تاکہ اس اور جو پانی ہے گھومتی ندی کا وہ اس اور تھنڈک بنے رہے اور یہاں پر ریل میں دوستو کافی ہی تھنڈا موسم لگ رہا ہے اور گرمیوں کے موسم میں یہاں پر تو ایک بھی گرمی لگے گی ہی نہیں گائز دیکھ سکتو یہ چھتر منزل کی سائد وہ شورنگ ہے جہاں پہ بند ہے یہاں پہ جانے کے لیے اور یہ اس کے اندر کا جا کر کہ یہاں پہ ملویے کچھ اس پکار سے یہاں اندر کا ہوگا سینج یہاں پر پہلے کے راجہ یہاں اندر ایسے رہتے تھے دوستو میں آپ کی زانکالی کے لیے بتاتا چلوں کہ جو یہ چھتر منزل ہے دوستو اب ایفے بھارت سرکار نے ایک پرکار سے عوصدی سنگرالے بنا دیا ہے یعنی کہ اسے کنورٹ کر دیا عوصدی سنگرالے میں اور یہ ہے وہی چھتر منزل ہے جو کہ 1814 کی بنی ہوئی ہے دوستو دیکھ سکتے ہو ہمارے پیچھے دوستو کہا جاتا ہے کہ اس چھتر منزل کو بنانے کے لیے جو بھی لکڑیوں کا پریوگ ہوا تھا جو کی گھومتی ندی کے ترد پرشتیت پیڑوں کو کٹ کر کے کیا گیا تھا اور دوستو کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس منزل کو جو بنانے کے بعد اس میں مارٹن بھی کافی ہی ورسوں تک تھے یعنی 1800 تک تھے اس کے بعد ان کی میتیو اسی چھتر منزل میں ہو گئی تھے دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے یہ ہے چھتر منزل جس کا نرمان لگ بھاگ 1814 کے سمتنگ ہوا تھا نواب جو کی لکنو کے نواب گاجی اددین اور ان کے اترا دھکاری نصر الدین حیدر دوارہ دوستو تو یہ چھتر منزل ہے دوستو اور اس کے بارے میں بہت سی دیکھا جائے تو پرانی اتحاسک باتیں ہیں جو کی آج کی اس ویڈیو میں میں کور کرنے والا ہوں تو آپ کو دوستو میں بتاتا چلوں کیا جو اس سائٹ سے آپ کو دکھائے دے رہا یہاں سے لے کر کے پورا یہاں تک یہ پورا چھتر منزل ہے دوستو اور اس کی جو چھتری ہے دوستو یہ کافی ہی سنہری ہے یہاں سے دوستو آپ کو پورے لخنو کا سندر نظارہ دکھائی دے سکتا ہے تو دوستو ویڈیو کو دیکھیں دوستو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چھتر منزل ہے اور اس کے بعد یہاں پر چھتر منزل کے بارے میں کچھ لکھا ہوا بھی ہے دوستو یہاں پر ہنس آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہو انفارمیشن جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چلیں تو یہاں لکھا ہے اس بھوی بھوان کا نرمال نواب سہادت علی خان 1798 سے 1814 نے اپنی ماتا چھتر کونور کے نام پر اسے بادساہ گاجی ادین حیدر 1814 سے 1827 نے پورا کیا تھا یعنی کیونکہ ان کی مطی ہو گئی تھی تو گاجی ادین جو ان کے بیٹھے تھے سہادت علی خان کے انہوں نے اسے پورا کیا تھا 1837 کے تو دوستو یہاں پر لکھا ہے اس کے بعد 1827 سے 1837 کے ساسنکال میں اس بھوان کو پریابت روپ سے انڈو اٹالین استھاپتی کا ایک دیواروں سے گھومتی کا پانی ٹکراتا تھا جس سے ان بھوتل کے بھوانوں میں بھی برابر تھنڈک بنی رہتی تھی اس بھوان کا پریوگ مکھیتہ عوض کی بیگموں کے نیواز کے لیے کیا جاتا تھا ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ سنگھاسنہ روہڑ کے سمیں جب نواب نے چھتر دھارڑ کیا تبھی اس نے اس محل کے اوپر بھی چھتر لگوایا چھتر لگوایا تھا دکنو کے انتیم ساسک نواب واجد علی 1847 سے 1856 کے سمیں تک یہ محل ساہی نیواز کے لیے پریوکت کیا جاتا رہا 1857 کے بعد 233 سنگرام میں چھتر منزل کا پریوکت کرانت کاریوں دوارہ کیا گیا تھا گیا تھا ڈیواز موسیقی تو گائیز ابھی ہم چھتر منجیل کے اندر ہیں ویسے تو ساید علاؤ ہے ہم نے پوچھا تو بولا ٹھیک ہے اندر جا سکتا ہو بھائی یہاں پیتنے کم رہے ہیں کہ پوچھو مطلب خو جاؤ گے اس کے بعد دوستو دیکھ سکتے ہو یہاں پیتنے کچھ نالا ٹائپ میں ہے میں آپ کو بیک سائٹ سے دکھاتا ہوں تو یہ گھومتی نادی کے جشٹ بگل میں ہے اس لئے اسے جو بنایا گیا تھا اس وجہ سے تاکہ گھومتی نادی کے جو پانی وہ ٹکڑا ہے تو یہاں پی تھندک بنی ہے اور ریال میں کافی تھندک لگ رہی ہے ایسی فیل ہے بھائی دوستو میں آپ سبھی کو کچھ اور دکھانا چاہوں گا جیسے ہم چلتے ہیں تھوڑا اور اندر کیونکہ اتنا بڑا محل ہے دوستو یہ دوسری منجل پہ جانے کے لئے راستہ یہاں پر کچھ اس پرکار سے پرانی سماگریہ دوستو جو کی اب بھی موجود ہیں یہاں پر جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا دوستو یہاں پر پہلے ایک پرکار سے راشتش انگھرال ہے تھا یعنی کی عوصدیق کیندر تھا تو یہاں پر آپ کو کچھ پہلے کی یہاں پر جو کی بوٹلز بھی ملیں گی سائے دوستو پہلے کے سمیں میں راجاؤں مہاراجاؤں کے ٹائم پہ ٹیوب لائٹس ہیں یا پھر اسی وقت کی ہیں ابھی جلدی بھر دوستو دیکھنے سو معلوم ایسا پڑتا ہے کہ کافی ہی پرانی ہیں یہ اور ساید راجاؤں کے ٹائم کی ہیں یہ اور دوستو یہاں پر بھی دوستو دیکھ سکتے ہو کچھ اس پرکار سے علماریوں میں یہ پڑھی ہوئی ہیں یہ ٹیوب لائٹس دوستو یہ پہلے کی ہی زمانے کی ہیں اور کچھ اس پرکار سے آپ دوستو دیکھ سکتے ہو بھاوی عمارت چھتر منزل کا کچھ اس پرکار سے یہاں پر ویوج ایسا دکھائی دیتا ہے دوستو اور یہ پوری جو یہاں سے وہاں سکتے ہو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو جہاں تاپ کی منزل جاری نظرے یہ ساری دوستو چھتر منزل ہی ہے تو گائیڈ میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہ ہے فرہت بکس کوٹھی آپ دیکھ سکتے ہو دیکھ سکتے ہو کیا کتنا پیارا ویوج ہے اور پہلے کے ٹائم میں بنی ہوئی ہے ملوک کافی ہی اچھا ویوج ہے دوستو فرہت بکس کوٹھی اور آج کے ٹائم میں بنانا تو بھائی امپوسیبل ہے اور اس کے سامنے اس کے جیشٹ بگل میں دوستو یہ بڑی چھتر منزل ہے موسیقی